بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ انتہائی نیک نیت لوگ پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں جہتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں جد و جہت کرتے ہیں لیکن ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے وہ مغالطہ کیا ہے کہ صرف نیکی کی تلقین کفائیت کرتی ہے نہیں یا نلمنکر کی ضرورت نہیں کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں بھلائی کی تلقین کرو جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گی بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے تم روشنی پھیلاؤ تاریخی خود بخود کا افور ہو جائے گی بھلائی کا پرچار کرو بھلائی کو پھیلاؤ بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جائے گی لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں بہت سے نیک نیت ہے ذرات ان کے نیت سے پر کوئی شک نہیں پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے اس کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں وہ سب بھی مسلم ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے نو مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ عمر بالمعروف اور نہیں ہے للمنکر باہم لازم و ملزوم میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ہے زیلی باہم لازم و ملزوم ایک گاڑی کے دو پہیے یا ایک ہی تصویر کے دو رخ ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے دو پہیوں پر گاڑی آگے بہتی ہے ایک گاڑی کے دو پہیے اسی طریقے سے ایک تصویر کے دو رخ باہم لازم و ملزوم اس کو چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے تو میں نے یہ نو مقامات قرآن مجید کے نکالے جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہیں لازم و ملزوم اور ایک بات میں ارز کر دوں انتہائی عدب کے ساتھ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ دو چیزیں بیان کر رہا ہے لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر تان کیا ہے اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ نقص نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شائری ہو رہی ہے لفاظی ہو رہی ہے قرآن ہر جگہ دونوں اشتلاحات کلا رہا ہے دیکھئے چونکہ وقت کم ہے اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھئے fficial موسیقی